یہ سبادت پت سے پرتیاشی ہیں وزیم خان افگوٹو ان سے بات کریں گے آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے اور چنان مدان میں کیوں اتر ہیں بھارت سرکار اور یوپی سرکار دوارہ یوجناہ جو آئیں زمینی اس طرح پہ ان لوگوں کو بتائیں جو اس کے پاتر ہیں جیسے ابھی ڈھائی لاکھ کی یوجناہ چل رہی تھی اب اس میں لوگ سبھی فارم بھر رہے تھے لیکن کوئی بتا نہیں پا رہا تھا کہ اس میں کون پاتر ہے اس میں وہ لوگ پاتر تھے جن کے چھت کے اوپر ٹی شیڈ پننی یا ادروائس کچھی چھت ہوئے ان لوگوں نے جو مکان بنا لی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے مکان بھی ہیں دکان والے بھی ہیں اور فورورر والے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ بھائے انسانیت تو یہ کہتی ہے ان لوگوں کو چاہیے نہیں تھا کیونکہ یہ غریب کا حق تھا سرکار ہر سرکار یہ چاہتی ہے کہ غریب کو فیسلیٹی ملے آج پوری پبلک جو ٹیکس ہے ہمارا مادھیم سے پیسہ پرابت ہوتا ہے وہ چاہتی ہے کہ سرکار اس کو فیسلیٹی ہم زیادہ سے زیادہ دے اور کوشش کرتی ہے لیکن کچھ تتو ایسے ہوتے ہیں میں نام نہیں لوں گا کسی کا کہ اپنے سوارت کے لیے ایم کے پاس اگر پچاس پہتیس گس کالک سے پلٹ پڑھا ہوا ہے تو اس کو بنوا لیتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے آج آپ سمرت ہیں آپ پوری طریقے سے تو اس کو آپ سویم بنوائیے وہ غریبوں کا حق ہے غریبوں کا حق ہے جی غریبوں کی حق تلفی نہیں کریں یہ کیا کہتے ہیں ہر دھرم کے حساب سے بھی غلط ہے اور قانونی طور سے بھی غلط ہے میں چاہتا ہوں چاہے کوئی بھی اس چھتر میں کام کر رہے ہوں عدی کاری جو بھی ہیں اس کو تتکال چیک کریں اور اس کو رت کریں اور ان کو پر کارروائی جو بھی بنتی ہے میں اس چیز کو جانتا نہیں ہوں جو بھی بنتی ہے اس کارروائی کریں اور ان سے ترند یا تو ان کے غریبوں کا دیکھئے یہ کیا ہوتا ہے کہ محلے میں انکوائر سرکار کو دھوکا دیا ہے اور دھوکا دینا گناہ بھی ہے اور کرائیم بھی ہے نگر پالی کا کام جو بھی آتے میں یہ جیتنے کے بعد کوئی ویدھایا گیا کوئی ایم پی تو بنوں گا نہیں ایک معمولی سا ممبر بنوں گا وائٹ کے لوگوں کی سیوہ کروں گا صحیح کہا آپ نے رامپور میں چنانوی محل چل رہا ہے اور ہر پرتیاشی اپنے دمخم پر لگا ہے تو آج ہم بھی رامپور کے وائٹ نمبر چھتیس ماہ ہیں جو کہ سبادت پت سے پرتیاشی ہیں وزیم خان افگوٹو ان سے بات کریں گے آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے اور چنانوی مدان میں کیوں اترے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کو ہمارے چینل پر میرا نام محمد وسیم خان ہے اور میں وائٹ نمبر چھتیس سے امیدوار کے روپ میں سنگرش میں لگا ہوں اور چنانو نشان میرا اوکھلی ہے اور میں دور ٹو دور جا رہا ہوں اور لوگوں کی پریشانی سن رہا ہوں لوگ جیتنے کے بعد اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادھر کا ووڈ نہیں پڑا اور ان کی پریشانی حل کرنے میں آسمرت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے دو ووڈ آئے تھے تین ووڈ آئے تھے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ممبر بنے ہیں چار ووڈوں سے جیتے ہیں یا دس ووڈوں سے جیتے ہیں آپ ممبر ہیں وہ پورے ووڈ کی ذمہ داری آپ کی ہے تو آپ ان لوگوں کا خیال رکھیو اور پھر آگے چل کے وہ جو دو چار ووڈ جس چھتر سے آئے ادھر سے ہی سو ووڈ آنگے انشاءاللہ آپ کو لیکن کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جب جیتنے کے بعد میں کسی کے اوپا ازام نہیں لگا رہا ہوں زیادہ تر لوگ جیتنے کے بعد یہ کہتے ہیں اس چھتر سے ووڈ نہیں آئے اس محلے سے ووڈ نہیں آئے ہمیں اور یہ شکایت سبھی کی ہے جن جن کے دور دور میں گیا جو ان سے پوچھا میں نے کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ میں آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہوں اور زیادہ سے زیادہ مددان کر کے اور مجھے جیت حاصل کرائیے میں جتے ووڈوں سے زیادہ جیت کر نگر پالی کا بھی جاؤں گا اتا میرا مان بڑھے گا اور میں چاہتا ہوں ہر چھتر ہر محلے سے مجھے زیادہ سے زیادہ ووڈ آئے اور میں اس کام کو کرنے میں بلکل تیار ہوں اور سیوہ بھاؤ سے کام کے لیے میں اترا ہوں اور نیسوارت کوئی میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا میں نے پرچی بنوائی لوگوں کی راشن کارٹ بنوائے اور یہ تمہارا جو گڑر رہتا ہے گڑر کی سفائیں یہ بھی کروائیں جس میں آپ بھی موجود ہیں سیوہ لائن کی اور تتکال کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی جتی پاور ہے اور میں چاہتا ہوں اگر جب میں کر رہا ہوں کام تو میں آپ سے ووڈ مانگنے کا بھی حق دار ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ووڈ کیجئے ویچار دھارہ اپنی بدلیے ویکتی ویشیش کو ووڈ نہ دے کر آپ اس ویکتی کو دیکھئے جس کی سوچ اچھی ہوئے اور امانداری سے کام کر رہا ہو اور میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں اور اسی میں اپنے پریوار کو پال رہا ہوں اور اس سیوہ بھاو سے کام کرتے ہوئے آج مجھے سات سال ہو گئے اور میں نے بھی سوچا کہ شاید امانداری ہی میری پہچان ہے اور مجھے لوگ جانے گے ایک آدمی آلو خریدتا ہے تو اس کو بھی جاشتا پکڑتا کہ بھائی آلو کٹا ہوا تو نہیں ہے سڑا تو نہیں ہے گلہ تو نہیں ہے ایک دس روپے کے آلو کو معمولی سے آلو کو خریدنے جاتا ہے تو اس کو بھی جاشتا پرکتا ہے اگر آپ کسی بھی مادیہم سے آپ کو پتا چلا ہے کہ وسیم بھائی اس چھیتر میں اس سنگرش میں اور اس ویڈ نمبر 36 سے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ چیک کر یہ اس محلے سے اچھی کہیں پر جانکاری ملتی نہیں ہے وہاں آئے پوچھیں میرے بارے میں اور میں چاہتا ہوں میرا دائرہ بڑھے جب میں کام کرنا چاہتا ہوں سیوہ بھاؤ سے تو میرا دائرہ بڑھے اور میں لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آؤں صفائی رہے اپنے وائٹ میں مول منتر کیا ہے کہ صفائی نگر پالی کا کے کام جو بھی آتے میں یہ جیتنے کے بعد کوئی ویدھایا گیا کوئی ایم پی تو بنوں گا نہیں ایک معمولی سا ممبر بنوں گا وائٹ کے لوگوں کی سیوہ کروں گا صحیح کہا آپ نے اور اس کے کام کے لیے لوگ اسی کا چھوٹے سا کام کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ گھر میں وہ ہے نہیں نہا رہا ہیں کھا رہا ہیں جا رہا ہیں تو اس سے تنگ آ کر جو بھی لوگ ہیں مجھے سپورٹ کریے انشاءاللہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا میں جی آپ تو نہیں کریں گا ایسا نہیں نہیں میں ہر سمیں اپستی تھوں میرے ٹیلر کی دکانیں تھانا ٹین پر کسی بھی سمیں آ جائیے اور سبہ ست کا کیا کام رہتا ہے آدمی کا اس سے کام کیا پڑتا ہے پاسپورٹ ہے تو اس کی انکوائری میں کہ بھائی میں ویکتیگت سے ان کو جانتا ہوں ان کا چاریتر اچھا ہے بس یہ چیزیں لکھ کے اس کو مور لگا کے لیکن بعض لوگ ایسے نگر پالکہ میں پچھا دیتے کہ ان لوگوں سے یہ سمباد بھی نہیں لکھا جاتا ہے اور وہ مور لگانے کے بس کہتے ہیں کہ آپ ٹائپ کروالائیے کسی سے لکھوا لائیے اور مور ٹھوک کے ہم دے دیں گے بس ایک لیکن میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ ہر وائٹ کے میں نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں ہر وائٹ کے وہ اس ویکتی کو چننے جو وہاں پر یہ آپ سے نہیں کہتا پائے کہ آپ یہ چھپوا لیجے یا ٹائپ کرا لیجے میں مور لگا دوں گا میں چاہتا ہوں راج نیتی میں بدلہ آوانا چاہیے پڑے لکھے ہی لوگ آگے بڑھ کر جانا چاہیے جو آپ کی سمجھیا کو سمجھے اور بھارت سرکار اور یوپی سرکار دوارہ یوجناہ جو آئے زمینی اس طرح پہ ان لوگوں کو بتائے جو اس کے پاتر ہیں جیسے ابھی ڈھائی لاک کی یوجناہ چل لائی تھی اب اس میں لوگ سب ہی فارم بھر رہے تھے لیکن کوئی بتا نہیں پا رہا تھا کہ اس میں کون پاتر ہے اس میں وہ لوگ پاتر تھے جن کے چھت کے اوپر ٹی شیڈ پنلی یا ادروائز کچھی چھت ہوئے ان لوگوں نے جو مکان بنا لی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے مکان بھی ہیں دکان والے بھی ہیں اور فورورر والے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ بھائے انسانیت تو یہ کہتی ہے ان لوگوں کو چاہیے نہیں تھا کیونکہ یہ غریب کا حق تھا سرکار ہر سرکار یہ چاہتی ہے کہ غریب کو فیسلیٹی ملے آج پوری پبلک جو ٹیکس ہے ہمارا مادھیم سے پیسہ پرابت ہوتا ہے وہ چاہتی ہے کہ سرکار اس کو فیسلیٹی ہم زیادہ سے زیادہ دے اور کوشش کرتی ہے لیکن کچھ تتو ایسے ہوتے ہیں میں نام نہیں لوں گا کسی کا کہ اپنے سوارت کے لیے اپنے پاس اگر پچاس پہتیس گز کالک سے پلٹ پڑھا ہوا ہے تو اس کو بنوا لیتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے آج آپ سمرت ہیں آپ پوری طریقے سے تو اس کو آپ سویم بنوایئے وہ غریبوں کا حق ہے غریبوں کا حق ہے جی غریبوں کی حق تلفی نہیں کریں یہ کیا کہتے ہیں ہر دھرم کے حساب سے بھی غلط ہے اور کانونی طور سے بھی غلط ہے میں چاہتا ہوں چاہے کوئی بھی اس چھیتر میں کام کر رہے ہوں عدی کاری جو بھی ہیں اس کو تدکال چیک کریں اور اس کو رت کریں اور ان کو پر کارروائی جو بھی بنتی ہے میں اس چیز کو جانتا نہیں ہوں جو بھی بنتی ہے اس کو کارروائی کریں اور ان سے ترند یا تو ان کے غریبوں کا دیکھئے یہ کیا ہوتا ہے کہ محلے میں انکوائر سرکار کو دھوکا دیا ہے سرکار کو دھوکا دیا ہے اور دھوکا دینا گناہ بھی ہے اور کرائیم بھی ہے ایک طریقے سے لوگوں نے مکان بنا لی ہیں غریبوں کو بننا چاہیے تھے انہوں نے سرکار کے ساتھ فور ٹونٹی کی ہے نا جی 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 میں کھڑا ہوں کیونکہ میں چہتر میں امانداری سے کام کر رہا ہوں میں نے کسی کے ساتھ کوئی اس میں کا کام نہیں کرائے کہ بھائی یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا جو میرے بس کا تھا وہ میں نے سب کرا جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچا اور ان کے کام کرا کے دیئے میں نے تو یہ سمجھ لیے کہ کام کرا تے وقت یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی سوارٹ کا ہے یا اس سوارٹ کا ہے میں نے تو کئی پڑچی آپ کا ایک کام اور چرچہ کر رہا ہے کہ کوئی مجید لگتی ہے یہاں پر کچھی مجید مجید کے آس پاس کوئی لائیڈ بھی سائی ٹھیک کر آئی تھی آپ نے وہاں پر کافی سمجھ سے اندھیرہ پڑا تھا وہ مجید بھی تھی بعد میں نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی تھی اور بغیر کسی لالچ اپنے میمبر بھی نہیں تھے کوئی پاور بھی نہیں تھی ایک آپ دکان چلاتے ہیں ٹیلر ہیں تو اس کے لیے آپ دکان پر بھی جس اس وقت میرے پاس کوئی ایسا جن سمرتن یا کوئی میں پاور میں یا کسی طرح کا نہیں ہوں میں ان کی بات وہاں تک پہنچاتا ہوں اور لوگ میری سنتے ہیں کیونکہ اس میں میرا کوئی سوارت نہیں ہوتا ہے جہاں پر جنہوں نے لائٹ کے لیے کہیں کہ بھائی یہاں اندھیرہ رہتا ہے وسم بھائی اور آپ کر سکتے ہیں تو میں نگرپالی کا گیا دیکھئے سیوہ بھاؤسیا کا کام کرنے والا ہو تو اس کو پت کی اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مجھے بھی کوئی ضرورت مجھ سے پوچھے کہ آپ کیوں کھڑے ہوگا ہے تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں پت بھت کی لیکن یہ ہے کہ تھوڑا جن سمرتن ملتا ہے تو آپ کا موٹیویشن ہوتا ہے کہ ہاں مجھے لوگ پسند کر رہا ہے ایمانداری کو بھی پسند کرا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی کام کرتا رہوں گا اور امید سے کھڑا ہوا ہوں کہ پبلک مجھے میری اس امانداری کو سرائے گی اور مجھے ورڈ جیت کے لیے نہیں چاہیے مجھے ورڈ اتنا چاہیے کہ کہ میں سب پہ ایک اتحاس رجھوں چار پانچ سو ورڈ مجھے نہیں چاہیے پورے ورڈ کی چاہیے کیونکہ میں پورے ورڈ میں کام کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا ادھر سے مجھے ورڈ نہیں ملا میں گھر پر نہیں ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں تھوڑی دیر بات آئیے وہ پتہ نہیں بیچارہ کی ساتھ سے آدمی آتا ہے اس کے گھر پہ اور آدمی اس کو کوئی نہ کوئی وجہ بتا کے ٹال دیتا ہے یہ گلت ہے جی برحال گھڑو وصیم آپ نے کہا کہ میں جو کام کروں گا زوینی طرح سے کام کروں گا اور ہر کسی کے کام میں آؤں گا اگر آپ وائٹ 36 کے لوگ مجھے اتجیت کی کرسی پر بٹھالتے ہیں میرے ہاتھ میں وائٹ کی 36 کی پاور دیتے ہیں تو میں بھی آپ کے اور اپنے وائدوں پر خرا اتروں گا یہ گھڑو خان وصیم وہ ہیں شخص ہیں جو کہ ایک اپنی ٹیلر کی دکان چلاتے ہیں اس میں اپنا پریوار بھی چلاتے ہیں اور ان کو اس چناؤ کے دن کا انتظار تھا جو کہ اب چناؤی محول کے دن آگئے ہیں اور شہاں رامپور کے اندر جہاں لوگ پارٹی والے یا پارٹی سے چناؤں لڑا رہے ہیں پارٹی یہ ان کے بیک سپورٹ میں ہے یعنی کہ کندے سے کندہ ملا کر پارٹی چناؤں لڑا رہی ہے تو یہاں گھڑو خاصیم صاحب بھی اکیلے چناؤں مدان میں ہیں ان کے ساتھ محلے واسی ہیں میند کی کمائی سے جو انہوں نے کمائی ہے وہ سب اس چناؤں میں لگا رہے ہیں یہاں پر کچھ لوگ اور ان کے ساتھ پیٹے ہیں محلے کے ووٹر ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کو ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا محظم محظم بھائی کیا ہونا چاہیے آپ کے وائد نمبر 36 میں وائد نمبر 36 میں یہ ہونا چاہیے آپ یہاں سفائی فائی نہیں رہتی ہے جب گیڑر ٹوٹے پڑے رہتے ان کی تو کوئی وہ بھی نہیں تھی بیچاروں کی پاور انہوں کرای یہاں پر آگے بھی کرای وہ کرایتے رہیں گے ممبر کیسا ہونا چاہیے آپ ممبر ہے صحیح ہونا چاہیے جو وائد کو سب کے سپورٹ ڈے اچھا ممبر ہونا چاہیے یہ نہیں ہمارا ایڈیا نہیں ہے یہ دوترے کا ایڈیا یہ کام ہونا چاہیے گوڑو بھائی سے بھی کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گا گوڑو بھائی سے امید لگائیں کام کرای یہاں پہ جبکن کی پاور بھی نہیں تھی میں بچاروں نے کرا یہاں پر کام پاور نہیں تھی ابھی کام کئی ہیں گھڑر لینے پانی ٹپکری سب صفائی کرائیں پلی چھوٹی نہیں صحیح کرائیں کرانا چاہیے ہمیں ایسی چاہیے آدمی کرائے ہمارے ساتھ دلشال صاحب ہیں وہ وائد نمبر چھتیس چھناو محل چل رہا ہے آپ کے جو ہیں واسی موف گھڑو جو ہیں چناو پر چار میں لگے ہیں اور آپ لوگ ان کو ساتھ دے رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ کے لئے نہیں بہتر ہیں اور چنائے محل ہے ہر شخص اپنے اپنے حساب سے کھڑا آئے اپنے اپنے بدھے رکھ رہا اپنے بات گھڑو بلا کے کروایا تھا کیونگادی وہ بندہ بھی نہیں رہا تھا گیا سارے ملے نے دیکھا وہ بندہ آیا پھر اس نے یہ لیڈی جل گئی تھی تو اس کو ٹھیک کرایا یہ چیز ہوتی ہیں اور آپس میں ناتفاقی نہیں ہونا چاہیئے کچھ لوگ ناتفاقی بھی اس میں کہیں کہ دو بلیوں کی دیماغ سے کام لینا چاہیئے یہ چیز نہیں ہونا چاہیئے کہ پوسٹر کیا ہوتا ہے کہ ہوا وغیرہ سوک گیا تو اس سے جھڑ گئے یا وہ تھوڑا نیچے لگاوا تو بچوں نے شیطانی میں کھاڑ دیا تو اس طرح سے چیز ہو جاتی ہیں یہ کوئی اور بھی کر دیتا ہے کوئی زیادہ سے زیادہ یا بڑے سے بڑا لگا دینے سے الیکشن نہیں جی جاتا ہے تو اس کا ہوتنگ مقصد سے مقصد نہیں بننا چاہیئے کہ آپ یہ پھار دی وہ پھار دی اور اپنا وہ کریں کہ اپنے حساب اس کو دیکھیں کام بولتا کام بولتا ہے یہ تھوڑی ہے کہ ایسا اگر پوشٹر سے الیکشن جی جائے تو میرے خاص سے جو زیادہ پیسے والا ہے تو میرے خاص سے اتنے بڑے ورڈنگ لگا دے گا پکچر ہار کے برابر لگا دے گا تو اس سے کو مسئلہ نہیں چھا جائے گی اس بار اوکھلی انشاءاللہ اگر اللہ کو ہوا اوپر والے چھائی گی تو صرف اوکھلی ہی کیامرہ جنرلی ڈاکٹر سیفولا کے ساتھ اوپیت خان یوک انڈیا ٹی وی رامپور